اسلام علیکم ویورز ویلکم اندیس چینل آپ دیکھ رہے ہیں فود ویڈ میری تو ویورز آج میں موجود ہوں آپ کے لئے بہت زبردست ریسی پی لے گے ریسی بھی ہماری چکن ڈرم سٹکس کیا ہے تو چلیں ویورز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آج بہت زبردست ریسی پی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں آئی ہوپ آپ انجوائے کریں گے ضرور اور ویورز چلیں بھرتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانے تو یہاں پہ سب سے پہلے مجھے ایک پین چاہیے پین میں رکھ لوں گی لیک پیسز تو ویورز آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس میں میں کوئی لسن پیاس کچھ بھی اس طرح کی چیز نہیں ایڈ کر رہی نہ اس میں نمک اور نہ ہلدی اور نہ ہی کالی میرچے ایڈ کر رہوں گی اس کو سمپل ووٹر ڈال کے ہم اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لئے عبال لیں گے چکن کے لیک پیسز ویورز میں رکھ چکی ہوں پین میں میرے پاس یہاں پہ سکس ہیں لیک پیسز اور اس میں پانی ڈال کے میں اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لئے پکا لوں گی ویورز اس کی ہم نے جیسے یکنی نکال لیں ہوتی ہے ویسے ہی ہم اس کو کوک کریں گے اور تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو میں نے کھولا تو اس میں تھوڑا سا ووٹر ہے میس کے یکنی بن چکی ہے تو یکنی کو میں اسی کے اندر ڈرائے کر لوں گی ویورز چکن لیک پیسز میں پلیٹ میں ڈال چکی اٹھنڈا ہوتے ہی میں ان کو شرد کر دوں گی کانٹے کے ساتھ اور یہاں بیورز میں آپ کو بتا دوں اگر آپ لیک پیسز نہیں استعمال کرنا چاہتے آپ کو نہیں پسند تو آپ ایسے چکن استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بی فرم بچن کے بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں انگریڈنٹس یہی رہیں گے سارا ویورز چکن ایسے ہی ہم مطار کے اس کو شرد کر لیں گی کانٹے کے مدد سے اور ویورز اس کے بعد میں چھوڑی کے مدد سے اس کو چھوٹا چھوٹا کر لوں گی جیسے ہم منس کرتے ہیں تو ویورز ایک عدد بول لیں گے اس میں سارا منس ڈال دیں گی اور یہاں پہ میرے پاس موجود ہے یہاں پہ پیاس ایک درمینے سا اس کا میں اس کو قدو کش کر کے اس میں نچوڑ کے پانی میں دھو کے اس کو ڈال دیا ہے تو یہ ویورز اس میں بریڈ میں لوں گی بریڈ کو میں ووٹر میں ڈپ کروں گی ڈپ کرتے ہی میں اس کو نہیں چھوڑ کے سارا اس کا ووٹر ایکسرہ نکال کے تو یہ اس میں ڈال دوں گی آپ اس کی جگہ کون فلوریٹ کر سکتے ہیں میددہ یوز کر سکتے ہیں اس کی علاوہ آپ بیسن یا چنے کا آٹا بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اور ویورز اس کے ساتھ آپ میدہ یا کچھ بھی اس طرح کی چیز یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور دوری ویورز آپ اس میں بریڈ کنز بھی ڈال سکتے ہیں بریڈ کے سلائسز نجھو رکے ڈالنے کے بعد ویورز یہاں پہ میرے پاس ون ٹیبل سپون چیلی پیسٹ ہے گرین چیلی پیسٹ میں اس میں ڈال دیا ویورز یہاں پہ ڈرامی سٹک رائی کرنے کے لئے میرے پاس کچھ سپائسیز ہیں وہ اس میں آٹ کریں گے سب سے پہلے اس میں اکارنگ ٹو ٹیسٹ ہم سولٹ آٹ کریں گے ساتھ میں ہاف ٹی سپون میرے پاس چیلی فلیکس ہیں اور کرس چیلی پاوڈر ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں ڈالوں گے میں وائٹ پیپر اور بلک پیپر اور ٹو پنچز میرے پاس پیورز یہاں پہ ہلدی ہے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون اس میں خوشک دنیا پاوڈر ایڈ کروں گی اور ون ہاف ٹی سپون یہاں پہ گارلک پاوڈر ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس گارلک ہے ویسے تو آپ ایسا اس کو کرش کر کے ڈال سکتے ہیں ون ہاف ٹی سپون جنجر پاؤڈر جائے گا اگر آپ کے پاس یہ بھی اوینیبل ہے تو آپ اس کا پیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو ویورز یہاں پہ میرے پاس ساتھ میں ثابت زیرہ تھا اس کو میں نے پیس لیا ہوا گھر میں ہی پاؤڈر اس کا بنا کے آپ بھی اس میں ڈال لیے گا تو ویورز ہاتھ کے مطلب سے اب مسالے تمام ڈال کے تو اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے تو ویورز اب میرے پاس روکس مورڈ کے اریگانو ہاں یہ میں اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کر دوں گی اور ساتھی ویورز ون ٹی بلی سپون یہاں پہ بریڈ چلی سوس ایڈ کر دوں گی میں اور ویورز ٹی بلی سپون یہاں پہ میں ویڈنگر ایڈ کروں گی اس میں جو ٹی بلی سپون ایڈ کر دوں گی اور یہاں پہ ویورز میرے پاس ڈپٹ کا بفرو ہارٹ ساس ہے وہ اس میں ون ٹی بلی سپون ایڈ کر دوں گی اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں ورنہ یہ اپشنل ہے اور ویورز اب اس کو ہاتھ کے مدد سے ہام اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہی پوائنٹ ہے وہ ویورز کے آپ نے اس پوائنٹ پہ آکے مسالے کی اچھی سے مکسنگ کرنی ہے اگر آپ اچھے مکسنگ کریں گے تو آپ کے ڈرام اسٹکس بڑے اچھے بنیں گے اور یہاں پہ ویورز میرے پاس یہ اسٹک کے مارکٹ سے آپ کو بہت آسانی اویلیبل ہوگی اور یہ لے کے ہم مکسٹر کو اپنے ہاتھ پہ لیں گے اسی طرح تھوڑا سا پریس کر کے ہم سپریڈ کر لیں گے سپریڈ کرنے کے بعد ویورز ہم اس میں فلنگ کریں گے مزرائلہ چیز کی مزرائلہ چیز ویورز میں نے گریٹر سے گریٹ کر لی ہوئی ہے آپ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سلائسز اویلیبل ہیں آپ سلائسز بھی اس میں لگا سکتے ہیں تو اسی طرح ویورز ٹک رہ کے ہم اس کو سولیڈ طریقے سے بند کر دیں گے پیار سے ہلکے ہاتھ سے اسی طرح ویورز آپ نے بھی ہلکے ہاتھ اسے کو پریس کر کے تو اسی طرح بند کر دینا اور آپ کا چکن چیزیں ڈران سٹک بڑے اچھا سے ریڈی ہو جائے گا اسی طرح باقی کے ڈران سٹک بھی ہم ریڈی کر لیں گے جلدی سے تو جلدی سے ویورز ہم بھرتے ہیں اپنے نیکس پروسس کی طرف تو یہاں پہ میرے پاس ایک قدد انڈا ہے اس کو میں پلیٹ میں ڈال کے بیٹ کر لوں گی جتنی اچھی بیٹنگ ہو گی اتنی اچھی کوٹنگ ہو گی اس کی تو ویورز یہاں پہ میرے پاس ڈران سٹک کو کوٹ کرنے کے لیے ایک قدد انڈا جو میں نے پھینٹ کے رکھ لیا تھا اور ساتھ میں میرے پاس بریڈ کرامز ہیں اور ویورز اس کو ہم ڈپ کریں گے پہلے انڈے میں اسی طرح ویورز پہلے ہم انڈے کی کوٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم بریڈ کرامز میں اس کو ڈپ کر کے اس کی کوٹنگ کر لیں گے تو آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو اٹھا کے آرام سے تسلی سے اور اس کو اٹھا کے دوسرے ہاتھ کو آپ نے استعمال کرنا ہے جس ہاتھ سے آپ نے انڈا لگایا اس ہاتھ کو یوز نہیں کرنا بریڈ کرامز ویورز ڈرام سٹک کو بہت اچھے سے لگ چکے ہیں یہاں پہ آئل آپ کو پہلے سے گرم کر کے رکھنا ہے اور اس میں ہم ون بائی ون اس میں ایڈ کر دیں گے تو ویورز یہاں پہ ہمیں ڈیپ فرائی کرنا ہے تو اس کی سائیڈ ہم چینج کریں گے تقریباً آدھر منٹ کے بعد اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر اس کو اتنے اچھے سے آ بھی گیا ہے اور ویورز ڈرام سٹک کو میں باہر نکال دوں گے اور یہاں پہ میں نے تین اور ڈال دی ہے اس میں اور اس کو بھی ہم فرائی کریں گے تو یہ لئے ویورز آج کی ریسیوی پہنچی اپنے ایک ستام کو اور ہمارے پاس چیکن چیزی ڈرام سٹک بن کے بالکل تیار پڑے ہیں اور ویورز اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی نیشنل کا ٹرمیٹر کیچپ جو بہت زروردست ٹیسٹ دیتا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس موجود ہے یہاں پہ گرین چلی سوس شنگریلا کا یہ اس کے اوپر ہم لگائیں گے بہت زیادہ مزیدار ہوگا تو یہاں پہ ویورز میرے پاس شنگریلا کا ٹرمیرک گارلک سوس ہے وہ اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اور ویورز ہماری ریسپی بلکل سرف کرنے کے لئے ریڈی پڑی ہے آئی ریکویسٹیو ویورز ریسپی کو ٹرائز رور کرے گا اور ریسپی بہت زروردست ہے آج کی ریسپی ویورز ہماری یہاں پہ مکمل ہوئی اور ابھی ہم آپ کو توڑ کے ذرا دکھاتے ہیں ہم نے جو چیز اس میں فلنگ کی تھی بہت زروردست بہت ٹیسٹی بہت کرنچی یہ ریسپی ہماری آج کے ریڈی ہوئی ہے تو دیکھیں ویورز آپ اس کو جب کھائیں گے یا کسی مہمان کے آگے پیش کریں گے تو وہ آپ کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے تو یہ تھے ویورز ملیات کی زبردست و مزید کی ریسپی ریسپی کو ٹرائز رور کریے مجھے کومیٹ سیکشن میں بتائیے گا بزرور تو ویورز اگر آپ چینل پر پہلی بار رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں پہلے سے کھر رکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہوئے ویورز کی زیستی اور مزیدار سے ریسپی کے ساتھ تب تک لئے اپنا ڈیر سارا رکھے گا کیا حال مجھے رکھی گا دعا میں یاد اللہ حافظ and thanks for watching